نمسکار آپ دیکھ رہے جندہ ڈی وی میں ہوں آپ کے ساتھ امنتر باٹھی بولٹن کی شروعات کریں گے دو منٹ میں دس خبروں کے ساتھ جی آئی ایس کو لے کر تیاریاں تیج و دیشوں کے بعد اب راجیوں کے دورے پر سی امدھامی ممبئی میں سی امدھامی نے کیا روڈ شو کروڑوں کا ایم او یو کیا سائن دہرادون میں جنتہ دربار ہوا آئیوجت دی ام سونکہ نے کیا دھیاکشتہ شکایتوں کے نیوارن کیے دی اے نردیش حریدوار میں سکول میں آئیوجت ہوا بھاوے بارشی کو سو بطور مکھیا تھی شرکت کرنے پہنچے سی بی ایس تھی بوڈ ریزنل آفیسر اور اپر مکھینی آئیدھیش مجسٹریٹ ثاپت کیا گیا ایک سو دس ٹیٹ اونچہ تیرنگ دار رڑکی میں سنسنی کھیج ماملہ آیا سامنے پتی نے پتنی کی کی حتیہ خود کو سرینڈر کرنے پہنچا تھانے حریدوار میں گھوس لیتے بکڑا گیا پولس کرمی ویجلینس ٹیم نے کیا گرفتار آروپی سے مانگے تھے پانچ ہجار کی رشور رڑکی میں کسان نیتا کے بیٹے کی گولی مار کر کی گئی حتیہ پریجنوں میں مچا کوہرام پولس شفکا کر پولس نے شفکا کر آئے پوست مانٹ دہرہ دون میں پولس نے چوری کی گھٹنا کا کیا کھلاسا چوروں نے جولری شاپ سے کی تھی لاکھوں کی لوٹ ماملے میں دو آروپی کو کیا گرفتار حریدوار میں دیپاولی کو لے کر پولس نے نکالا فلیک مارچ بازجار کے الگ الگ ستھان اور چوراہوں سے ہوتے ہوئے اپنے گنتہ ویسخل پر پہنچا عام جنتہ کو پولس نے کیا جاک روک حریدوار میں گنگا کی صفائی کے دعوے فیل دھیمی گتی سے چل رہا صفائی کا کام اس کو لے کر تیرت مریادہ سمیتی کے کاریکرتاؤں نے کیا پردرشت دو منٹ میں دس خبروں کے بعد اب رکھ کریں گے اتراخن سے جڑی کچھ اہم خبروں کا شہری وکاس منتری پریم چند اگروال نے دہرادون کی گرین بیلڈنگ کا نرکشن کیا اس بیلڈنگ میں تیہتر میتوپونڈ ویبھاگ ایک ساتھ بنایا جائیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ارہا گڑھ سے لے کر پرانے روڈویج پا سڈے تک سمارٹ سٹی کے کاریوں کا بھی نرکشن کیا وہی دوران انہوں نے ادھکاریوں کو نرمان جلد سے جلد پورا کرنے کی اہم نردیشتی ہے دیکھیں ہمارے کو جو کام جو گرین بیلڈنگ میں میں کھڑا ہوں ابھی تک کا جو یہ ہے کہ دسمبر دوزار چوبیس میں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن جس پرکار سے مجھے دیکھنے میں مل رہا ہے ایک سال میں تو کمپلیٹ ہونے والی ستھی میں لگ نہیں رہا ہے تو کبھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو کچھ ہمارے پارٹ پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے کارن یہ رکھا ہوگا اب ہم کوشش کر رہے ہیں اس سمسیاں کا ہم لوگ نیزان کریں تاکہ جلدی سے کام سٹارٹ ہو اور آپ دیکھیں کہ تیہتر آفیسز یہاں پہ آنے ہیں ایک ہی تل کے نیچے تیہتر آفیس ہوں گے تو تمام آم لوگوں کو آنے میں سویدھا ہوگی ایک آفیس سے پھر دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں اس کا ٹائن بچے گا اس کا فیول بچے گا ٹرائفک کی بھی سمسیاں کا وہ اس میں لیجات دہنگیں ملے گا تو یہ اس کا کنسٹ ہے اور میں ایسا مان کے چل رہا ہوں اس میں چاہے ہمارے اس میں سٹپ ہوں چاہے سیوریز ہوں ہی سارے کامیسی پروجیکٹیں ہونے ہیں شری رام گودہام سیوہ سمیتی کی اور سے دیش بھر میں گور اکشا یاترہ چلائی جا رہی ہے اسی کڑی میں یاترہ دہرہ دون پہنچی جہاں شہر بھر میں گھوم کر لوگوں کو گور اکشا کے پرتیج جاگرک کیا گیا وہیں شری رام گودہام سیوہ سمیتی کے سنساپک جگدیش بھٹ نے بتایا کہ یاترہ کا شبارم مدی پردیش سے جگت گرو رام بھدرہ چارے جی مہاراج کے ساندھے میں ہوا تھا اس کے بعد یہ یاترہ مدی پردیش، اکتر پردیش، ہریانہ، پنجاب اور ہیماچل سے ہو کر جہاں کل یہ یاترہ ہریدوار میں رکے گی وہیں سمیتی کے سنرکشک موہن کالا نے سرکار سے گاؤں ماتا کو راشتری اماتا کا درجہ دینے کی مانگ کی ہے یہ ہماری اتیاسک گورتی یاترہ ہے یہ مدی بھاگ میں اپنے چھے راجوں میں گئی ہے اور چھے راجوں میں گئی ہے اور اس کا جو سوارم ہوا ہے مدی پردیش سے ہوا ہے گسوانی سے جگت گرو رام بدرہ چاری جی کے ساندیا سے ان کے آسری بھاگ سے اس یاترہ کو ہم جو ہے مدی پردیش، اتر پردیش، ہریانہ اور پنجاب سے ہوتے ہوئے ہیماچل پردیش اور دیو بھولو اترہ خند میں جو ہریدوار میں اس کا کل جو ہے اس کا بسرام ہوگا اس کے بعد بسرام کے بعد پھر ہی یاترہ ہماری چلتی رہے گی ہمارا یہ دے اور ہمارا کرتے بھی بھی ہے کہ گاؤ ماتا کو راشت ماتا کا درجہ ملنا چاہیے اس کے لئے ہماری گوار ہے ہماری پراتنہ ہے اور نمیدن ہے سرکار سے کہ گاؤ ماتا کو راشت ماتا بھوشت کیا جائے کیونکہ جس طرح سے آج گاؤ ماتا کی صدی ہمارے بھارت میں بنی رہی ہے بہت ہی دینی ہے اور یہ ہماری بکار ہے اور 20 تاریخ نومبر کو راملہ میدان ڈلی میں ایک بہت بڑی جنسوا ہونے والی ہے اس دن گاؤشت میں بھی ہے اور ہماری سرکار سے کس سرکار سے پراتنہ لے گی کہ گاؤ ماتا کو راشت ماتا ہری دوار میں کئی ساماج سنگٹھن گنگا سوکشتہ کے لئے آگے آ رہے ہیں یہاں کالیشور مہدیو مانب سیوہ نام کا ایک سنگٹھن نے بھی سوکشتہ بھیان چلا رکھا ہے بتا دیں کہ کاریکرتاؤں نے گھاٹ اور گنگا نہر میں پسری گندگی کو ہاتھوں سے ساف کر کڑے ڈالا اس دوران سنگٹھن کے کاریکرتاؤں کا کہنا ہے کہ گنگا سوکشتہ کے لئے سبھی کو آگے آنا چاہیے ساتھ ہی لوگ گنگا گھاٹوں اور سارواجنک ستھانوں پر گندگی نہ فیلائیں اس کے لئے بھی جاگ رکھتا بنی رہنی چاہیے پورا انڈیا ہمارا سوچ رہے تو اسی کے ادیشے سے ہم نے بھاگی داری لیا ہم سبھی نے یہاں پر ہم سبھی یہاں پہ اس لئے موجود ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کو سیوگ کر سکے اور اپنا بھارت سوچ پنا سکے سالیشن مہادیب مانا سیگا ٹرس ہے اور ہم لوگ کام کرتے ہیں گو سیوہ گنگا سیوہ یا جیسے برید سیوہ یہ سب ہمارا کام ہے ہم نے بھی سنکر پیا موڈی جی کی طرح کہ ہم بھی اپنی گنگا جی کو سوچ رکھیں جیسے کہ ہم اپنے گھر کو سوچ رکھتے ہیں جیسے ہم صوبے اٹھتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کی سبھائی کرتے ہیں تو یہ ہمارا کرتا ہے کہ ہم اپنی گنگا جی کو بھی ساپ رکھیں اور آس پڑوس کی چیزوں کو بھی جیسے کہ روڈ ہو گئی یا پھر اور بھی بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے گھر کے باہر کے ہم اپنے گھر کے باہر پھوڑ آنا پھرکے ہمیں یہ بھی دھیانت نہ چاہیے پردیش میں آگامی نکای چناؤں کو دیکھتے ہوئے سبھی راجنتک پارٹیاں اپنی اپنی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہیں وہیں اس کو لے کر اتراکھنڈ سپا کے پردیش مہا سچو اطول شرما نے کہا کہ اتراکھنڈ سماجوادی پارٹی نگر نکای چناؤں کی تیاری میں جھٹ چکی ہے سماجوادی پارٹی کی اور سے سبھی بارڈوں میں پرتیاشی اتارے جائیں گے کل پانچ کیارہ دوزار تیریس کو سماجوادی پارٹی پرتیش کارلین میں کاریکارتہ سمینیرن ہم نے کرا تھا اس کاریکارتہ سمینیرن میں ہم نے بہت اسکر سے جلہ دیوشوں کے مہار پر ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں کی دیرہ دون شہر میں سو وارڈ ہیں ہم سو کے سو وارڈ پہ مجبوطی کے ساتھ اپنے پرتیاشی اتارے ہیں ہم نے اس کا چین کرنا چالو کر دیا ہے اور لوگ سبا چناؤ ہوگا اس کے بعد تو سب سے پہلے ہم جو ہے نگر نگر چناؤ کی تیاری کرنے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ سبا کی چناؤ بھی پانچوں سیٹوں پہ ہم اپنے پرتیاشی اتارے ہیں جی سی پی پارٹی کے راستری ادھیاکش فاؤنا پانڈے روڑکی کے کلیئر پہنچی جہاں انہوں نے کرکٹ پتیو گیتا کاش بھارم کیا زوران انہوں نے اترا کھن میں سبھی کھیلوں کو بڑھاوا دینے کی بات کہی ہے ساتھ ہی کہا کہ لوگ سبا چناؤ سے پہلے وہ انڈر سیبنٹین کرکٹ پتیو گیتا کا کلیئر میں آئیو جن کروائیں کی جس سے کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا وہیں انہوں نے سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ سرکار نے صرف اپنا وکاس کیا ہے جنتہ کا نہیں میں ابھی بابا سابیل پاک کنجر شریف درگاہ کے سامنے جھولے والا پارک ہے نا جھولے والا پارک پہ ہے اور کرکٹ کو گھرن کرنے آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ پورے اتراکھن کے اندر کھل ہر کھل کو میں بڑھا دینا چاہتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا فوٹبال رکوی اور آپ کے بولیبال اور آپ کا کرکٹ اور میں چناؤ سے پہلے ایک بار دو ایک انڈر سیسٹین سیونٹین اور ایک سیونٹین سے باب لوگوں کا ٹورنمنٹ کراؤں گی نہروس ٹیڈم ہو چاہیے ہی کرالوں دیکھتی ہوں کہاں گراؤنڈ اچھا تھا تو میں کھل کو بڑھا دیا جو تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل میرے دیکھا دیکھی جب سے میں نے کھیل کو بڑھا دیا تب سے سرکار بھی تھا چکرنی ہو رہی ہے آپ نے کئی نیوز چینلوں میں دیکھا ہوگا اور میں چاہتی ہوں کہ سرکار کچھ تو دیکھ کے کریں اور اسی طرح دیکھیں بچے آج جتنے سائد ہیں اور جتنے بھی کرکیٹ ہو گیا ایک یہی راستہ ہے بچوں کے لیے اور بلکہ ایسے بچوں کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے اور پورے اتراکھن کے اندر اور ہردار جل کے اندر تو میں نے دیکھا میدان تک نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے لیے رگوی کے لیے فنبال کے لیے پلے گراؤنڈ تک نہیں ہے اور یہاں کا پلے گراؤنڈ بھی دیکھیں ابھی بلکل تیار نہیں ہے تو ہر اگر میں لوگ سوا جیتی اور کم سے کم روڑکی بچے کھیلنے آسکتے ہیں اس گراؤنڈ کو بھی میں ٹھیک کرانے کا پیاس کروں گی اگلی خبر کا دیرہ دون میں ستھت رشی پڑھنا سبھاگار کلیکٹریٹ میں جن سنوائی کا آئیو جن کیا گیا جلادکاری سونکا کی ادھیاکشتہ میں ہوا یہ کارکرم ہوا جن سنوائی میں قریب سو سے زیادہ شکایتیں پرابت ہوئی جن میں ادھیکتر شکایتیں بھومی سے سمبندھت پرابت ہوئی اس دوران ڈی ایم نے نردیشت کیا کہ ورشت ناغرکوں کی شکایتوں کو پراتھمکتہ ملے تاکہ کسی کو بھٹکنا نہ پڑے بتا دیں کہ کچھ شکایتوں کا موقع پر ہی نراکرن کیا گیا ہے کاریباً ہنڈیڈ پلس شکایتیں ہمارے پاس اور آج زیادہ شکایتیں لینڈ ڈسپیوٹ سے ریلیٹیڈ تھیں پرائیوٹ لینڈ ڈسپیوٹ سے زیادہ ریلیٹیڈ تھیں کی اڑاسی پڑاسی کی لڑائی ہے کبزہ نہیں دیا ہے یا ریجسٹری کرا دی ہے پیمنٹ دینے کے بعد بھی کبزہ نہیں ہوا اس طرح کی بہت الگ لگ طرح کی شکایتیں ہیں پرائیوٹ ڈسپیوٹ کے بارے میں اس کے علاوہ سینئر سیٹوزنز کی ہمارے یہاں آ رہی ہیں شکایتیں رگولر بیسیس پہ اور بجلی پانی یا آبدہ وہ تو ہمارے پاس رگولر بیسیس پہ آتی ہے لیکن یہ دو پرومننٹ تھے سواسوے بھاگ کی اندیکھی کے کارن نارسن سامودائک سواسکیندر کی حالت پوری طرح سے بدحال ہے چاروں اور کچڑے کا امبار لگا ہوا ہے اسپتال پریسر میں صفائی ویوستہ پوری طرح سے چرمرائی ہوئی ہے اسے دیکھتے ہوئے جھبڑیرہ ویدھائک نے کمان سمحالی اور کارکرتاؤں کے ساتھ سوکشتہ بھیان چلایا اس دوران ویدھائک نے سواسوے بھاگ اور سرکار پر جم کر نشانہ سادھا ہے رودر پریاغ پہنچے پرباری منتری سورب بہگنا نے وکاسکاریوں کو لے کر سمکشہ بیٹھک کی ہے جہاں پرباری منتری نے ادھکاریوں کو جروری دشا نردیش پھی دیئے اس کے ساتھ ہی کدارنات دھام میں چل رہے وکاسکاریوں کی سمکشہ کی تیاترہ مارگ میں سنچالت ہو رہے گھوڑے کھچروں کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی پرشوک رورتہ نہ ہو اس پر بھی وشیش نگرانی رکھنے کے لیے ادھکاریوں کو نردیش دیئے بلٹن میں آگے بڑھیں گے رکھ کریں گے ایک بڑی خبر کا بڑی خبر بڑی جانکاری سامنے آ رہے رکھ کریں گے بڑی خبر کا بڑی خبر آپ کو بتا دیں راسترپتی کا اس طرح کھنڈ دورہ پرستاویس ہے دکشان سماروں میں اس دورہ راسترپتی دراؤپتی مورمو شامل ہوں گی مہی پنت نگر وشیش ویدیالے کا دکشان سماروں آئے ہو جت کیا جانا مہی کل بدرے نادھان جانے والی ہیں راسترپتی دراؤپتی مورمو مہی درچن پوجن کرتی ہوئی نجارائیں گے بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے شریع نگر میں دکشان سماروں میں شامل ہوں گی راسترپتی مہی کیندری وشیش ویدیالے کا بھی دکشان سماروں اس دورہ آئے ہو جت کیا جانا ہے جس میں وہ حصہ لینے والی مہی نو نومبر کی راججہ ستھاپنا دیوست پریٹ کی اس دورہ سلامی لیتے ہوئے نظر آئے گی راسترپتی مہی پنت نگر وشیش ویدیالے کا دکشان سماروں اس دورہ آئے ہو جت کیا جانا ہے مہی کل بدرینات دھام میں پہنچنے والی ہیں راسترپتی دروپتی مرمو وہی درشن پوجن کریں گی ساتھ ہی آپ کو بتا دیں شریع نگر میں دکشان سماروں میں دوران شامل ہوں گی اسی کبر پر ہمارے سمباد داتا یش راج آنند ہمارے ساتھ جڑے ہوئے یش راج آپ سے جاننا چاہیں گے راسترپتی دروپتی مرمو کا اتراخند دورہ پر ستاویت ہے اس دوران ان کے کیا کچھ کارکرم رہنے والے ہیں جی ایمان دلگل راسترپتی دروپتی مرمو تین دیوتی دورے پر منگلوہ کو یعنی آج اتراخل پہنچے آئیں گے بھرگر ستے پر دوپتی دوپتی دورہ پر بھرگرہ بھام کے درشن کے ساتھ جاتھ 9 نوبر تو آج اس دورپتی دورے پر کارکرمے مک اتیپی کے روک میں شامل ہوں گی راسترپتی کے دورے پر دیکھتے ہیں شاہسن و تو شاہسن نے تیاریوں کو انتیم رکھ دے دیا ہے سبھی سرکشہ اجنسیوں کو ہی سطر کر دیا گیا اور سرکشہ کی پوری اندرزامات بھی کر دی گئی ہے راسترپتی جیتری مرمو کی اتراخم دورے کا کارکرم بھی جاریت ہو گیا ایک کارکرم کے انصار راسترپتی منگلوہ کو پانت نگر یعنی آج پانت نگر تہوچ کر پانت نگر وشو اتیارے کے دلشان سماروں میں حصہ لیں گے اس کارکر میں نکھون سے توشش مدھامی بھی اپس سکر رہیں گے اور شام کو وہ راجبھون دہرہ دن میں شام میں پہنچے گی اور راج کے رہن جن جاتی ہے سمہوں سے ملاقات کو کریں گی وہ راجبھون میں ہی راسترپتی شام بھی کریں گے اس کے بعد آٹھ نومبر کے یہ بات کی جا ہے تو آٹھ نومبر کی صبح راسترپتی بدرینہ دھام سے دوشن کرنے جائیں گی اور شام کو وہ واپس دہرہ دن تہنچیں گے اور راجبھون میں گلمانی ویسکیوں سے بھی ملاقات کریں گی ایسی پی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں امن کی آٹھ نومبر کو ان کے تیندرے وشو جدیان ہے شریر اگر گڑھوال کے بچھام سماروں میں بھی شامل ہونے کی چرچہ ہے لیکن ان کے آبھیکاری کارکر میں یہ شامل نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ وہ شامل ہو سکتی ہے ان کے کارکر میں یہ شامل نہیں کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اٹھراخنج راجس اپنا دیوست 9 نومبر کو منیا جانا ہے یعنی 9 نومبر کو اٹھراخن راج کی اپنا ہوئی تھی تو 9 نومبر کو راجبھانی جہرہ دن میں کہ پولیس لائن میں آجت ہونے والے راجس اپنا دیوست کارکر میں مکہ سکتی کے لیت میں شامل ہوں گی اور یہی سے وہ شامل سے جولی بلائنٹ ایرسپورٹ جائیں گے اور سب سے وہاں سے زلی کے لیے دوانہ ہو جائیں گے کہ اس کے لیتے کار راجس اپنا دیوست میں بھی شامل ہوں گی بجرے جات جائیں گی اور دکھ شام سماروں میں بھی شامل ہوں گی جی امیلی جی اشتراج آپ کو بتا دیں یہاں پر بڑی خبر سامنے آئی ہے بہت بہت دھنے والا تمام جانکاری کے لیے کہ اندری وشو ودیالے کا دکھ شام سماروں اس دوران آیوجت کیا جانا ہے وہیں 9 نومبر کی پولیس لائن میں وہ سلامی لیتی ہوئی نجار آئیں گی راجس اپنا دیوست پریٹ کی اس دوران سلامی لیں گی درابندی مورمو موسیقی بلیٹن میں آگے بڑھیں گے رکھ کریں گے ایک اور بڑی خبر کا بڑی خبر بڑی جانکاری سامنے آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں اس وقت کی ہے بڑی خبر سیم پشکر سنگھ دھامی نے ملاقات کی ہے مہاراستر کے ڈپٹی سیم سے اس دوران اس نے بھیٹ کی ہے بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا دیں شاہت کی آواز میں یہ ششتہ چار بھیٹ کی گئی ہے وہیں دیو بھومی کی گورو کا پرتیق پہاڑی ٹوپی اس دوران اس نے بھیٹ کی وہیں چار دھام یاترہ میں آنے کا نیوتہ بھی دیا ہے سیم پشکر سنگھ دھامی نے اس دوران ملاقات کی ہے بڑی خبر بڑی جانکاری مہاراستر کے ڈپٹی سیم سے بھیٹ کرتے ہو نظر آئے سیم پشکر سنگھ دھامی بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں آپ کو داتے ہیں سیم پشکر سنگھ دھامی نے روڈ شو کیا ہے بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں جی آئی ایس دوہجار تیس کے لیے ممبائی میں یہ روڈ شو کیا گیا ہے وہی قریب تیس ہجار دو سو کروڑ روپے کے ایم او یو اس دوران سائن کیے گئے ہیں اب تک ایک دشملہ چوبیس لاک کروڑ سے ادھیک کا ایم او یو سائن کر لیا گیا ہے سیم پشکر سنگھ دھامی نے روڈ شو کیا ہے بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں جی آئی ایس دوہجار تیس کے لیے ممبائی میں روڈ شو کیا گیا ہے بلیٹن میں آگے بڑھیں گے رکھ کریں گے ایک اور بڑی خبر کا بڑی خبر بڑی جانکاری سامنے آ رہی رکھ کریں بڑی خبر کا بڑی خبر آپ کو بتا دیں شاتر سنگھ چناؤں کے لیے آج ووٹنگ کی جانے وہی ایک سو انیس راج کی ہے اکیس اشاسکی یہ کالجوں میں اس دوران چناؤں ہونے تین یونیورسٹی میں شاتر سنگھ کے چناؤں ہونے وہی شام تک آج چناؤں کے ریزلٹ بھی آ جائیں گے وہی سرکشہ کے اس دوران بکتہ انتظام کے گئے ہیں بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں شاتر سنگھ چناؤں کے لیے آج ووٹنگ کی جانی ہے جہاں ایک سو انیس راج کی ہے وہی اکیس اشاسکی یہ کالج وہی تین یونیورسٹی میں بھی شاتر سنگھ کے چناؤں کیے جانے ہیں ساتھیں آپ کو بتا دیں شام تک چناؤں کے ریزلٹ آ جائیں گے وہی س دوران سرکشہ کے بھی بکتہ انتظام کیے گئے ہیں شاتر سنگھ چناؤں کے لیے آج ووٹنگ کی جانی ہے وہی س دوران ایک سو انیس راج کی ہے اور اکیس اشاسکی کالج ہے وہی تین یونیورسٹی میں بھی شاتر سنگھ کیے جانے ہیں مہی شام تک چناؤ کے ریزلٹ آ جائیں گے بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں سرکشہ کے اس دوران پختہ انتظام کیے گئے ہیں بڑی خبر بڑی جانکاری شاتر سنگ چناؤ کے لیے آج ووٹنگ کی جانی ہے تو انیس راجعکیہ اور اکیس اشاشعکیہ کالج ہے ساتھ ہی تین یونیورسٹی میں بھی شاتر سنگ کے چناؤ کیے جانے ہیں مہی شام تک آج چناؤ کے ریزلٹ آ جائیں گے وہی زوران کوئی اوہی وستہ نہ ہو اس کے لیے سرکشہ کے پختہ انتظام کی گئے ہیں شاتر سنگ چناؤ کے لیے آج ووٹنگ کی جانی ہے بڑی خبر بڑی جانکاری ایک سوننیس راجعکیہ وہی اکیس اشاشعکیہ کالج ہے ساتھ ہی تین یونیورسٹی میں بھی شاتر سنگ کی چناؤ کی جانے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں شام تک چناؤ کے ریزلٹ آ جائیں گے وہی اوہی وستہ کو اوہی وستہ سے یہاں پر بچاؤ کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے پختہ انتظام کی گئے ہیں شاتر سنگ چناؤ کے لیے آج ووٹنگ کی جائے گی ایک سوننیس راجعکیہ اور اکیس اشاشعکیہ کالج ہے مہی تین یونیورسٹی میں بھی شاتر سنگ کے چناؤ آئیوجت کی جانے ہیں مہی شام تک چناؤ کے ریزلٹ آ جائیں گے مہی جیسے لے کر سرکشہ کے پختہ انتظام اس طوران کی گئے ہیں بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں شاتر سنگ چناؤ کے لیے آج ووٹنگ کی جانے ہیں ایک سوننیس راجعکیہ اور اکیس اشاشعکیہ کالج ہے مہی تین یونیورسٹی میں بھی شاتر سنگ کے چناؤ ہونے مہی شام تک چناؤ کے ریزلٹ آ جائیں گے بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں سرکشہ کے اس طوران پختہ انتظام کی گئے ہیں بلیٹن میں فلال کے لیے صرف اتنا ہے کہ جائے گا نئی جنتا ڈیو پر خبروں کا سلسلہ رہے گا جاری تب تک کے لیے نمسکار